فی زمانہ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یاد داشت کمزور ہوتی جاتی ہے اور یاد نہیں ہوتا حافظہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے تو حافظہ مضموط کرنے کے لیے کوئی وظیفہ اشارت فرما دے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یاد داشت کی کیفیت یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ حالات جو چل رہے ہیں انسان کے ذہن پر کاروبار کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے یعنی اتنا وہ افسٹ ہو جکا ہے کہ وہ بالکل فرسٹریشن کا شکار ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی آپ نے سنی ابھی ذہن سے نکل گئی بعض دفعہ تو ہوتا ہے آدم توجہ کی وجہ سے یعنی کنسلٹریشن نہیں رہتا آپ نے کچھ سنا توجہ کسی اور طرف ہے وہ ذہن سے نکل گیا اور ایسی چیز کے جس کی وجہ سے نقصان بھی ہو جاتا ہے اگر وہ یاد نہ رہے اب مثال کے طور پر ایک آدمی چوتھی منزل پر رہتا ہے اس کے پاس لفٹ بھی نہیں ہے اب وہاں سے نیچے اتر آئے اور ایک اہم چیز بھول آئے اب وہ پھر اوپر چڑھے پھر نیچے اترے تو ظاہر ہے اس کے لئے بعض دفعہ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ پھول گئے تو اس کے لئے سورہ علم نشرا یہ بہترین چیز ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھی جائے اور اول آخر دروشریف گیارہ مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ ایسے پھوکیں اور اپنے اوپر دم کر لیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی یاد دائی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو یاد رہے گی لیکن یہ کنٹینیو کرنا ہے اب اس میں یہ کہ کم سے کم تو چالیس دن اور ویسے اگر آپ مسلسل اس کا اپنا معمول بنا لیں تو اس صورت کی خاصیت فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کو اپنا معمول بنا لیں اور اس عمل کو کرے انشاءاللہ تعالی اس کی یاد دائی تیز ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں پورے یقین کے ساتھ کریں ہم نے جس کو بھی بتایا اس کو فائدہ ہوا اور ویسے بھی حضرت دیکھا جائے تو کبھی حافظہ بھی تو ایک فن ہے نا یعنی بندے کی یاداش مضبوط ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ اس کا حافظہ بڑا قوی ہے جی سے ہمارے ہیں کچھ سناخہ عباب ایسے آتے ہیں حضرت کہ ان کو پورے پورے کلام یاد ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایک کلام پورا سال محفل میں پڑھتے ہیں پھر بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے تو ایک تو چلو دیکھ کے پڑھنا اس اعتبار سے کہ چلو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے وہ الگ انداز ہے پھر دیکھتے ہیں بھی موبائل سے ہیں تو یہ اس طرح کا تھوڑا سا واقعی تو میں نے ایسے ناتخہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ پورے پورے آلہ حضرت کی کلام یاد ہیں میں نے کہا دیکھیں ماشاءاللہ میں نے کہا پوچھا میں نے کہا کیا وجہ آپ کا حافظہ بولا ماشاءاللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا حافظہ مضبوط ہے مجھے کلام یاد ہو جاتے ہیں ہاں اللہ تعالی کی دین ہے اور لکس صاحب پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک بچہ تھا چھوٹا سا تھا مطلب ایج ہوگی اس کی چودہ پندرہ سال چار مہینے میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا چار مہینے میں جی مدد سطل مدینہ سے باقی ہے تو اس کو وہاں دکھایا گیا کہ بھئی دیکھیں مدنی باہر کے چار مہینے میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا کیسا حافظہ ہوگا واقعی یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اس کی دین ہے چار مہینے میں مکمل کرنا یہ معمولی بات ہے چار مہینے بندہ ریویجن نہیں کر سکتا اور مکمل حفظ اس نے کر لیا ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کبھی حافظہ عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب نے جو وظیفہ بتا دی ہے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے اور ہم سب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے بہت برکت ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ اشارت فرمائیے کہ لوگوں کے گھروں میں جنات کیا ہوتے ہیں پہلہ تو یہ سوال کہ جنات واقعی ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور پھر تنگ بھی کرتے ہیں اس سے انقار نہیں کیا جا سکتا جنات کا وجود ہے قرآن میں سورہ جن موجود ہے اس کی پوری تفسیر ہے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی سرکار دوالم علیہ السلام کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ان میں مبلغ بنے اور سرکار خود بھی تشریف لے جاتے تھے ان میں تبلیغ کے لیے یہ ساری تفسیر موجود ہیں تو جہاں تک یہ تعلق یہ گھروں میں ہوتے ہیں اس کی بھی حقیقت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں کبھی ہمیں کوئی آواز آ جاتی ہے کبھی کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے اچھا اس میں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ میں عام پبلک کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی چیز جیسے ہمیں پتا چلا ہے کوئی چیز گزری تو ہم فارم پلٹ کر دیکھتے ہیں اگر اکثر ایسا ہو تو اسے اگنور کر دینا چاہیے یعنی اس کی تلاش میں نہیں دیں چاہیے کہ آپ پیچھے پیچھے بھاگیں کہ کون گیا ہے کیا ہوا اس کو چھوڑ دیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ان کا وجود ہے اور جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خوشبو آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گزر جو ہے وہ اچھا ہے کبھی بدبو آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھے ہیں وہ تو گزر گئے جو برے ہیں وہ چھڑ چھڑ کر جاتے ہیں کسی کے کوئی تپڑ لگا دیا یا کوئی چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دی یا بلکل تنہائی میں بٹھے میں اچانک کوئی آواز آگئی تو کوئی چیز گر گئی یا لائٹ بند ہو گئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اچھے جنات ہیں اور جو رہائشی اس گھر کے وہ ناپاک رہتے ہیں تو پھر وہ بھی ان کو براتتا ہے یہ بھی بلکل یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہم اگر اپنے گھروں میں پاکی کا خیال رکھے تو جب بھی اس چیز سے محفوظ رہیں ایک تو ناپاک نہیں آئیں گے ناپاک نہیں آئیں گے یہ ایک بہترین چیز ہے یعنی بلکل صفائی کا خیال رکھیں آپ خود با خود محفوظ رہیں اور اچھے جنات آئے تو پھر ان سے ہم دوستی بھی کرلیں تھوڑی سی دوستی تو ذرا مشکل ہے اس کا ایک الگ طریق ہے اس میں ہوتا ہے نہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جائیں تو اس لئے بہرحال اس کے لئے یہ ہے اچھا اس کی حقیقت اس لئے بھی کہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے سبحان اللہ امام جلالدین سیوتی نے خسائی سے کبرہ میں لکھا ہے کہ سرکار دوالم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبود دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جن تنگ کرتے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی واب سرکار یہ جن مجھے تنگ کر رہے تو آپ نے بلائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور سرکار نے ایک عبارت لکھوائی اب آپ اسے تعبیز کہیں یا ایک خط کہیں یعنی بہت بڑی عبارت تھی پوری عربی اور فرمایا عبود دجانہ یہ اپنے پاس رکھ لو جنوں سے محفوظ رہو تو انہوں نے اپنے پاس رکھا فرماتے جب سے وہ میرے پاس ہیں مجھے کسی نے تنگ نہیں تو اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک تو یہ کہ جنوں کا تنگ کرنا کہ واقعی وہ تنگ کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز انسان کے پاس ہو تو اس سے انسان محفوظ رہتا ہے جیسے تعبیز گلے میں ڈالنے کے لئے دیتے ہیں اس سے محفوظ رہیں کوئی عبارت آپ کے پاس ایسی لکھی ہے اس سے محفوظ رہیں اسی طرح علماء نے لکھا کہ اصحاب قحف کے نام اگر یہ بھی لکھ کر لگا دی جائیں تو اس سے بھی محفوظ رہیں گی دنوں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے محفوظ رہنے کے لئے سبحان اللہ تو اگر اس طرح کیا جائے تو انشاءاللہ اچھا اس کے لئے ایک اور عمل ہے جی جی گیارہ مرتبہ آیت القرصی یعنی اگر آپ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ لکھے لگائیں یا کم سے کم آیت القرصی تو یاد ہوتی ہے سب کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے اول آخر دروی شریف گیارہ مرتبہ یہ اپنے اوپر دم کر لیں بچوں کو اگر تنگ کر رہے ہیں بچوں پہ دم کر لیں محفوظ رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ چوبیت گھنٹے کا حصہ رہیں گے یعنی چوبیت گھنٹے میں ایک مرتبہ آپ کر لیں یا تو رات کو سونے سے پہلے یا پھر فجر کے بعد سبحان اللہ آپ ان سے شریف شیعاتین سے جنہوں سے محفوظ رہے ہیں سبحان اللہ روکس صاحب بہت خوبصورت آپ نے وظائف بتا دیا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے کہ جو بچارہ اس حوالے سے پریشان لیتا ہے یہ ہوتا ہے مقصر جگہ نئی آبادیوں میں جہاں نئے مکانات بنتے ہیں وہاں یہ چیز ہے ظاہرے وہ تو کھلی جگہ ہے اب اسی جگہ اپنے مکان بنا لیا اب وہ ان کی رہائش تھی اور ان کو حکم ہے جنہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب انسان آئیں تو وہ وہاں سے ہڑ جائیں ان کے پہاڑوں کی طرف ویرے گستانوں کی طرف بھیگ دیا گیا لیکن پھر بھی داہیرے گزر ہوتا ہے تو چھیڑ چاڑ ہو جاتا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ شریر جنہ سے محفوظ بندہ رہے گا محفوظ رہنے کے لیے گیارہ مرتبہ آیت الکرسی تو شریر انسانوں سے بھی محفوظ رہے پائیں گے انشاءاللہ یہ پڑھ گئے انشاءاللہ محفوظ رہے گے وہ بہت تنگ کرتے ماز ہوگا بالکل محفوظ رہیں گے چلیں بھائی ایک وزیف ایسا بتا دیا لیکن شریر جنہ سے بھی محفوظ اور شریر انسانوں سے بھی محفوظ کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اس میں طاقت ہی ہے ماشاءاللہ اچھا لیکن شریر صاحب پوچھنا یہ تھا کہ فی زمانہ بہت سارے جو کامیاب لوگ ظاہری اعتبار سے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو ان کے اندر جو ایک مین پاور ٹول لدھر آتا وہ خود اعتمادی ہوتی ہے درست فیصلہ درست وقت پر بعض وقت صحیح فیصلہ ہوتا ہے ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے اب یہ پہلے کر لیتا نا تو فائدہ ہو جاتا اب درست فیصلہ کر رہا ہے مگر وہ وقت گزر چکا ہے تو خود اعتمادی اور قوت فیصلہ درست وقت پر کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے شاید فرمائے خود اعتمادی جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے اور جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہی فیصلہ وقت پر اگر ہو جائے تو اس کے اثرات اور نتائج الگ ہیں اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وقت گزر گیا بعد میں فیصلہ کیا تو پھر تو ظاہر ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ میں پہلے کر لیتا تو یہ نہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے مشایخ نے یہ بتایا کہ سورہ مضمیل شریف اس کے لیے بہترین چیز ہے اگر کوئی شخص اپنا یہ معمول بنا لے کہ کم سے کم سات مرتبہ سورہ مضمیل شریف پڑھے فجر کے بعد ماشاءاللہ فجر کے بعد پڑھے اور اول آخر دروش شریف گیارہ مرتبہ تو اس کے اندر قوت اعتماد ہی اور یہ قوت فیصلہ یہ بہترین چیز پیدا ہو جائے گا یعنی اپنے اوپر اعتماد کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں اور وہ کر بھی لیتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ درست فیصلہ درست وقت وروقت اسے کہتے ہیں نا اس وقت اب وقت نکل جائے تو پھر تو کام خراب ہو گئے کیونکہ مجھے لگتا ہے لوگ صاحب کہ درست فیصلے کا تعلق یعنی صحیح وقت پر یہاں سے اور یہاں سے ہے بالکل ہے یعنی ذہن نے کہا کہ ہاں بھائی صحیح لگ رہا ہے اب دل سے پوچھ رہا ہے کر دوں کہ نہیں تو بندے کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار میں اتنے مرتبہ سورہ مضمیل شریف پڑھوں گا تو یہ کیسے میرے اندر آجائے گی ایک تو اللہ کا کلام ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ یہ پڑھتے وقت غور کریں جس وقت آپ یہ پڑھ رہے ہیں سورہ مضمیل اس وقت آپ اس چیز پر غور کریں صحیح چیز آپ کے ذہن کے اندر آجائے واہ 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 کوئی بھی فیصلہ ہے اب آپ پریشان ہیں میں کیا کروں کروں نہ کروں اب حافظ صاحب نے بلائے پرگام میں جاؤں نہ جاؤں یہ فیصلہ ہے تو اب کیا ہے کہ آپ سورہ مضمیل پڑھ کے آپ یہ پڑھیں فوراں آجائے گا نہ حافظ صاحب نے بلائے آپ فوراں چلیں سبحان اللہ کیا کہنے ہیں یہ تو ہمیں پڑھنا ہے کہ نوپ صاحب آجائیں ہم پڑھنے اس لئے سبحان اللہ آپ کس کی کسی کے لئے آپ وہاں سے پڑھیں گے یہاں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر آپ یہاں تشیب لے آئیں گے سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیال دے مف صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے میاں بیوی میں اکثر لڑائی رہتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے رویے درست بھی کرنے ہیں یہ مسئلہ یہ معاملہ بھی پہلے دیکھنا چاہیے کہ بھائی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور دونوں پاور فول ہیں کہ تو مجھے نہیں جانتا اور تو مجھے نہیں جانتی تو پھر تو لڑائی ضائع بات ہو نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اسباب پر بھی کچھ کلام فرمائے اس کی احتیاط بھی بتا دیں اور اس کا وظیفہ بھی بتا دیں کہ لڑائی نہ ہو یہ ایک عام چیز چل رہی ہے اور ہمارے پاس جو آتے ہیں عورت مرد ظاہر ہے جس سے پوچھو وہ کہتا ہے نہیں اس کی وجہ سے ہے عورت کہیں نہیں یہ ہی لڑتا ہے میں تو نہیں لڑتا میں تو بہت شریف انتہائی آپ تو بہت معصوم ہیں آپ نے تو کبھی کچھ کیا ہی اللہ ہو اور وہ آگر آئے کر رہے نہیں یہ لڑتی ہے میں نہیں لڑتا اب فیصلہ کیسے ہو تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے صحیح اچھا اکثر جو وجہ ہے آپ کو پتہ یہ کہ آج کل مہنگائی حالات جو چل رہے ہیں اکثر اس کی وجہ سے ہوتی جیسے پیسے نہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے اب پیسے چاہیے تو کیا کرے مرد بیچارہ کوشیل بھی کر رہا ہے پھر بھی اس میں کیا یہ عورت کو یہ چاہیے کہ قناعت اختیار کریں سبحان اللہ سب سے پہلے چیز اگر ہم سب قناعت اختیار کر لیں تو آج سے زیادہ جھگڑے ختم ہوتے صحیح ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی لے لیں ہم وہ بھی لے لیں اور پیسہ ہے نہیں اور اس کے لئے جائز نہ جائز طریقے پھر استعمال کرتے ہیں خواہشوں کو محدود کر دیں خواہشوں کو محدود کر لیں قناعت اختیار کر لیں تبکل سبحان اللہ اللہ پہ مرسو جو تو نے دیا ہے وہ تے رکھ رہا کیا بات ہے سبحان اللہ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے نا تو آج سے زیادہ معاشرے کی برائیاں لڑائیاں یہ سب ختم ہو جائے تو ایک تو میہ بیوی کو یہ چاہیے کہ قناعت اختیار کریں دوسرے یہ کہ ایک دوسرے پر اعتماد رکھیں شک نہ کریں اعتماد کریں اعتماد کریں شک کی بنیاد پر بھی لڑائی ہوتی ہے اور اس پیسے کی بنیاد پر بھی لڑائی ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ اگر لڑائی ہو تو دونوں میں سے ایک خاموش ہو جائے لڑائی ختم ہو جائے شاوٹنگ جب ہوگی نا تو آپ دیکھتے نا جو کسی نے کہا کہ اگر عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا تو یہ تو ہوتا ہے اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ خاموش ہو جائے صحیح تو ہم یہی ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر دونوں طرف سے ہیں نا آپ خاموش ہو جائے دوسرا کب تک بولے گا ایک چپ جو ہے نا سو کو ہاراتی تو آپ خاموش ہو جائیں سرکار نے فرمایا من سمتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی اچھا وہ خاموش ہوتے ہوتے بھی اتنی باتیں کر جاتی ہیں پھر کہتی ہیں میں تو چپ بھی تو ہوں میں کہاں بول رہی ہوں میں کہاں بول رہی ہوں اس کی تقرار بھی دو سو دفع کر دیتی ہیں معاملہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے یہ صحیح بات ہے اس میں ایک اور خطرناک بات ہے اگر مرد کی موہ سے دو تین الفاظ نکل گئے تو آپ دیکھیں گھر خراب ہو اس میں یہ ہوتا ہے نا بعض دفعے اتنا وہ ہائپر ہو جاتا ہے کہ بس وہ اور پھر آپ کے پاس آئیں گے حضرت وہ غصے میں تھا میں حضرت غصے میں تھا تو ہم نے کہاں خوشی میں طلاق دیئے کسی نے آپ نے آج بہت اچھا کھانا پکایا جاؤ تمہارے طلاق انہوں نے بڑا اچھا کام کیا غصے میں تو ہوتی ہے تو اس لئے اس چیز سے بچنے کے لئے یا لطیف ہو یا ودود ہو یہ ایک وظیفہ ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو یہ دونوں ملا کے پڑھنے ہیں تو یہ گیارہ تصویح یہ پڑھی جائے اکھیا کے بعد دونوں پڑھنے ہیں مل کے اور ایک بھی آگر پڑھیں دونوں پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس میں محبت پیدا ہوگی اور اس قسم کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن دروشاری بہرحال اس میں لازمی ہے اچھا یہی چیز جو ہے اگر جیسے عورت یہ دیکھتی ہے کہ مرد زیادہ ہائے پر ہے اور وہ نہیں پڑھنا کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو پانی پہ دم کر کے بھی پلائے جاسکے اسی طرح مرد جو ہے اپنی بیوی کو پانی پہ دم کر کے پلاتے اور اگر دونوں میں تھوڑا سا اچھا تعلق ہے تو دونوں پڑھیں اور دونوں پانی پہ دم کر کے پی لیں تو اس میں کیا ہے کہ آپس میں محبت بھی ہے خلوط بھی ہے اور وہ جو ہائپر ہوتا ہے غصہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اصل چیز یہ ہے صحیح تو ہمیں دونوں کا خواہد لگیں اب دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس سرکار تشریف لائے ام المومنین پانی پی رہی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ سرکار نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا بچا کے مجھے بھی دے سبحان اللہ تو آپ نے دیا تو فرمایا یہ بتاؤ کہ مو کی در لگایا تھا تو اسی طرح میں مو لگا کے پی کیا بات ہے اب ایسی محبت ہو تو گھر پر جنت نہ بنے تو کیا بنے تو یہاں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہمیں ان کا اس پر حسنہ دیکھنے تھے تو سرکار کا اس پر حسنہ بھی دیکھیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں کرمی کرم ہے اور آمنی آمن کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ ناظرین کرام یہ ہیں فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی جو ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں امت کے بڑے مسائل کا حل قرآن پاک کی روشنی میں بزرگوں کی تعلیم بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں الحمدللہ دے کر جاتے ہیں اس رحمت رمضان نشریات میں بھی ماشاءاللہ